ایت کا موقع ہے عید کی گفتبو ہو رہی ہے خلیل صاحب نے کہا ہے کہ یہ گزشتہ دو برس سے عید نہیں منا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ملک میں ارد گرد اتنی زیادہ مشکلات ہیں اور غریب جو ہے ہر انسان کے لیے زندگی مشکل تر ہوتی چاہ لیے تو جو عید ہے وہ تو اجتماعی خوشی کا نام ہے اسی کو آگے بڑھایا اوریا صاحب نے پھر چودری صاحب نے کہا کہ یہ تو ہمارے بھاگ ہمیں دروازے سے نظر آ رہے ہیں کسی بھی جو گھر کے نا تو ہمارے تو ہر شخص پریشان نظر آ رہا ہے تو عید کے اس موقع پر گو کہ یہ خوشی کا موقع تو ہے لیکن آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو پھر عید تکلیف کا باعث بنتی ہے جیسے ابھی خلیل صاحب نے بھی کہا ہے یہی شعور ہے اللہ تعالیٰ یہ شعور زیادہ تر پاکستان کے لوگوں کو نصیب کر دے اور ہمارا یہی کام ہے کہ جتنی جلدی لڑکے اور لڑکیوں میں یہ شعور جلدی اجاگر کیا جائے جتنی جلدی بار میں تیرے میں چود میں سالمن کو ایک ایسی ٹیلیسکوپ اور مایکروسکوپ دونوں دے سکیں ہم کے بھئی دیکھ لو کہ یہ وہ حالات نہیں ہیں کہ جو کہ کسی بھی موقع کے اوپر اس بڑی حقیقت سے آپ کو نہ آشنا کر دیں اگر ایک قوم ایک نسل نے اگر کر دیا تو اگلی نسل عید منانے قابل ہو جائے گی انشاءاللہ بلکل درست بات ہے بے شک یہ عید تو اصل میں دو عرب مسلمانوں کو یکجا کرنے کا تہوار ہے کس چیز کی خوشی کے لیے کہ ہم ایس ای کانشیس نیشن اس بڑے اوبجیکٹیو کے اوپر گامزن ہے پورا ہوڑا نہیں ہوڑا تو اللہ کا کام ہے مگر ہماری کوششیں جو ہیں ہیں ویل ڈریکٹیڈ ہیں تو وہ بڑوں کا یہی کام ہے دنیا میں کہ جیسے ہی بچہ لوگت تک پہنچے تو اس کو بتائے امام جعفر صادق نے کہا کہ جس کو سورج کی پہلی کرن قوم کے مسئلے نہیں لے کے آتی تو وہ مسلمان ہوا ہی نہیں تو یہ سبہ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ گھر پہ آگ تو نہیں لگی بھی جس کے گھر پہ آگ لگی ہو اس کو اور کوئی کیا کام اس نے کیا نوکریاں اور شادیاں اور اس نے کیا اور کیا کام اس کا تو سب سے پہلے تو وہ آگ بجھانی ضروری ہے کہ جو ہماری مورالیٹی کی ڈیفنیشن کو لگ چکی ہے جس دن ہمارا کام مورالیٹی کی ڈیفنیشن کو کلیر کرنا ہو جائے گا تو اگلی نسل خود ہی اپنی جان میں آ جائے گی طاقت میں آ جائے گی ہمارا پہلا اور ایک ہمارا اس وقت تو ایک ہی کام ہے کہ ہر ایسپیکٹ سے مورالیٹی کی ڈیفنیشن کو واضح کر دیں کہ وہ یہ ہے اس کے لیے جان جاتی ہے یہ بات کی بحث ہے پہلے یہ ہے کیا چیز یہ کس ٹیڈیا کا نام ہے کہ وہی تمہیں کیا حقیقت آشنا کر کے دی تھی ہم نے مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو حملہ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلم سکولرشپ مکمل طور پر فیل ہو چکا آپ نے مورال اس کی بات کی ہے آپ نے اس کی ہمارے ہاں جو ٹریڈیشنل مسلم سکولرشپ ہے اس کو اندازہ ہی نہیں حملہ کس قسم کا یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں اور میں چھوٹی سے مثال آپ کو اجتماعی زندگی کی دے ہوں کہ میں جب بچہ تھا تو پورے شہر میں گجرات شہر کوئی چھوٹا شہر نہیں تھا ایک عیدگاہ ہوتی تھی جہاں لوگ جا کے عید پڑھتے تھے آپ مجھے بتائیے کس شہر میں عیدگاہ رہ گئی ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اجتماعی عبادت کا صور بھی ختم ہو چکا ہے ایک تو یہ اور باقی جو لوگ ہم لوگ جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دین کا علم ہے انہوں کتنا کام کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ایک بات میں آپ کی اس پاس میں ایڈ کر دوں کہ مسلم سکولرز کو کیسے پتا چلے گا کہ حملہ ہو گیا ہوا ہے وہ خود ایک دوسرے کو اوپر حملہ ہو رہا ہے جس قدر گالی دی جا رہی ہے ایک دوسرے کی فقا کو اور فقائی مسائل کے اوپر ایک دوسرے کو اس کے بعد ہم تصور کرتے ہیں کہ ہمارے دینی سکولرز ہمارے لیے ہمیں ایسا مقام میسر کر سکیں گے جہاں ہم دین کے ایک جھنٹے کے تلے کھڑے ہو جائیں ممکن ہی نہیں ہے اور آپ کے سب سے پہلے بھٹکنے کی پہلی وجہ یہی ہے ملکل ملکل درست پاس ہے کسٹوڈین شپ has to take the ownership کسٹوڈین جب خود اونرشپ نہیں لے عام سا لڑکا اور لڑکی کو یہ بہانہ مل جاتا ہے کہ میں کچھ نہ بھی کروں تو میں مورلی کریکٹ ہوں وہ کسٹوڈین شپ کے اوپر پوری طریقے سے انصار کرتا ہے کہ میرا میرا ایکشنیبل میرا جو جو میری وقت ہے وہ کیا ہے ہر انسان اپنی فلم کا ہیرو ہی ہوتا ہے اس کو اس ہیرو کے آرکی ٹائپ کو دیفنیشن وہ اپنے بڑوں سے لیتا ہے اور کسٹوڈین سے لیتا ہے تو قرآن کے علاوہ تو کوئی دیفنیشن نہیں ہونی چاہیی تھی ہماری سو اگر قرآن پاک نے ایسے بندے کو اس دیفنیشن کرنٹ دیفنیشن میں جو اس وقت دیفنیشن دی گئے ایسے بندے کو اپنی فلم کا ہیرو بنا دیا جس میں وہ کچھ نہ بھی کر کے ہیرو ہے تو پھر قوم تو تباہ ہوگی ہی ہوگی تباہ ہوگی سو کسی اور ایوانوں کے اندر کسی بھی ایوان کے اندر وہ کسٹوڈینشپ کی لیبلنگ نہ ہی اونرشپ لینے کی کسی نے جرت کی نہ ہی کرے گا یہ کسٹوڈینشپ کی اونرشپ یا کسٹوڈینشپ ہے یہ ہم نے مسجد کو دی اور صحیح دی ہے مسجد ہی کے پاس ہونی چاہیے مگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ورلڈ ویو اس وقت کن طاقتوں کے اندر آج شکنجے میں ہم بڑا مسئلہ کیا ہے اس اصلی ہیرو کی آرکی ٹائپ کو ریزریکٹ کریں سیدھا کھڑا کریں کہ بھئی یہ اس کے علاوہ تو ویلن ہے اگر ایک انسان کو اپنا آپ ویلن ہی نہ محسوس ہو اور ریمورس ہی نہ ہو تو پھر آپ دیکھ لیں پھر پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے آلو کی ریڑی والا بھی ہر چیز جسٹیفائی کر جاتا ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کس دلاسے میں سلا دیتا ہے کہ میں نے ٹھیک کام کیے کیونکہ وہ آرکی ٹائپ جو ہے نا وہ کرپٹ کر دی گئی ہے وہ صرف اور صرف لاکھوں مسجدیں اللہ تعالیٰ نے تحفے میں دی ہمیں یہ تک ہے تو نہیں اللہ کے ہاں تو اگر یہ آواز ادھر سے لگتی کہ بھئی یہ ہے دیفنیشن اور یہ اس وقت کی سیچویشن ہے دنیا کی اس میں یہ تین چار کام ہے پاس ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے بات کی بات ہے تیری ایفرٹ جو ہے نا وہ ان ابجیکٹیوز کے اوپر میجر کی جائے گی سو دیس اس دیس اس دیس اس ای اونلی تین دیت آئی ایکلی میں جس بارے میں سب سے بڑا کمپلیننٹ ہوں کہ ہماری سکولرشپ نے اورتھوڈاکسی نے اس بندے کو بھی ہیرو ڈیکلیئر کر دی ہے جو کچھ نہ بھی کرے حق اور باطل کی لرائی میں وہ بے شک سپیکٹیٹر ہو کے دیکھ بھی رہا ہو تو اس کو ہیرویزم کا درجہ کس نے دے دیا ایک ایک اجتماعی مزاج کا ڈیکڈنس بہت بڑا ہے علامہ اقبال اس شہر میں ہر سال اپنی ایک نظم پڑھتے تھے ان کی ایک نظم جو ہے پچیس کے انیس سو پچیس چھپیس کے زمانے میں انہوں نے پڑھی صالت ماب کے حضور اس میں آخری شہر تھا کہ مگر میں نظر کو ایک آپ گینہ لائیا ہوں ترستی ہے تری امت کی عبرو اس میں ترابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں اور جب انہوں نے ترابلس کی لفظ بولا تھا تو چیخیں نکل گئی تھی پورے مجمع سے جو اس کے ہزاروں کا مجمع تھا اور لوگوں کو پتا تھا ترابلس کہا ہے اور وہاں جنگ بلکان میں بیٹ کیا رہی ہے لوگوں کے اوپر حالت یہ ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ دو معاملات ایسے تھے جس میں قوم کو کسی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ریاکٹ کرنے کے لئے ایک فلسطین اور دوسرا کشمیر حضرت بلک کے درگاہ سے وہ مبارک چوری ہوا تھا لوگ سڑکوں میں خود بخود نکل آئے تھے کسی مولوی کی ضرورت نہیں تھی اب غزہ پہ ہوا ہے بدقسمت ہم ہیں کہ تین جلوس نکلے ہیں غزہ کی کنڈیمنیشن میں تینوں جماعتوں کے علیدہ علیدہ جلوس نکلے ہیں آپ سوچیں جماعت اسلامی کا علیدہ ہے جمعیت علمہ اسلام اسلام یعنی یہودیوں کے خلاف بھی جو قوم ہمیں کٹھی نہیں ہو پا رہی اور یہ حالت تماری ہوگی اب آپ کیا سوچتے ہیں سائل پہ آپ بھی اس پہ کومنٹ کیجئے گا خلیل صاحب اس موجودہ صورتحال میں جس پر گفتگو ہو رہی ہے پھر ہمیں پاکستان میں بھی اور باہر بھی مذہبی اور سیاسی سطح دونوں جگہ پر قیادت کا فقدان ہے افکورس فقدان ہے آپ جب بھٹکتے کب ہیں جب آپ کراہ رونا ہو آپ کے پاس تو آپ بغیر راہ رو کے آپ منزل کی طرف جا رہے ہیں آپ کو تو پتہ نہیں یہ رستہ جس پر چل رہے ہیں یہ منزل کی طرف جا بھی رہا کے نہیں آپ یہ میرے نئے نئی نسل کے بچے کے پاس آپ نے کون سا راستہ ہے جو بتائیں گے یہ ٹھیک ہے یہ منزل کی طرف جا رہا ہے ہماری تو حمت اوقات ہی نہیں آپ سب میک شاڈ اپ شاڈ اپ کرنے سے وہ سمبلنے والا نہیں ہم نے مو بند کر لیا تھے وہ نہیں مو بند کرنے والا وہ آپ سے حساب لینے والا ہے شادری صاحب حساب لیا جائے گا تو معاملہ آگے بڑھے گا دیکھیں حساب کتاب میں اگر اصلاح کا پینلو نکلتا ہو تو ضرور کرنا چاہئے میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ریلیجس سکولر اور ہمارے پلیٹیکل انٹیلیکچولز کی اہلیت کے اوپر سوالیہ نشان ہے کیا اس کو بریج کرنے کے لیے کسی نے کوئی رول ادا کیا ہے کیا ان فاصلوں کو پاتھوں کو کم کرنے کے لیے سوسائیٹی کے کسی سیگمنٹ نے کام کیا ہے سوسائیٹیوں میں برائیاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں کمیاں بھی ہوتی ہیں لیکن سوسائیٹی کے رول موڈلز جو ہوتے ہیں وہ لوگ بنتے ہیں جو ان گیپس کو فل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تنقید کرنا بہت آسان کام ہے خامیاں تلاش کر لینا بہت ہی آسان ہے ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج قوم کے نوجوانوں کو بچوں کو آنے والی نسلوں کو اگر ہم نے بچانا ہے تو ہمارے انٹولیکشولز کو ہمارے سکولرز کو جن کو ان چیزوں کا حساس ہے جنہیں یہ ادراک ہے کہ ہمارا ریلیس سکولر ہمارا پلٹیکل لیڈر اتنا بڑا جو گیپ ہے اس کو کیسے فل کیا جا سکتا ہے اور اگر ہم اس پر کام کریں بات پھر وہی تربیت کی طرف آتی ہے ہم وہ طبقہ پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں جو ان دو بڑی ناکام فورسز کے درمیان بریج بن سکتا بدقسمتی سے یہ دونوں ناکام ہیں دونوں اپنا اپنا کام نہیں کر سیاست دان اپنا کام نہیں کر سکے پاکستان میں دین کی جو حالت ہے نماز ہم پڑھتے ہیں عمل ہم نہیں کرتے ہیں ہم ابھی جیسے خلیل اور ایمان کمر صاحب رمضان کی مہنگائی کا ذکر کر رہے تھے ہم مسلمان ہیں ہمیں پتہ زخیران دوزی حرام ہے لیکن ہم پورا سال اس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے زخیران دوزی کیسے کر دی ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ ہر بیماری برائی کا آغاز ہے اور ہم اپنی زندگی میں سچ کے علاوہ سب کچھ کرتے ہیں یعنی ہم اپنے نبی کے بتایا ہوئے راستے پر عمل نہیں کر رہے ہیں اگر ان چیزوں کو کوئی فل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا تو پھر یہ بہتری پیدا نہیں ہو سکتی اور اس میں کامیابی کبھی مجھے کوئی امکان نہیں ہے میں مایوس نہیں ہوں لیکن ہم جہاں آگے ہیں اب یہاں پر تباہی اور بربادی کے بعد ہی اٹھا جا سکتا ہے یہاں سے کسی کو اٹھانا ممکن نہیں رہا اگر ہم یہاں سے کسی کو اٹھائیں گے وہ کوئی اللہ ہی مجاہد بھیج دے تو اٹھا لے گا ورنہ حالات نہیں رہے کہ ہم قوم کو یہاں سے اٹھا لیں اس پستی میں گری ہوئی قوم جس کو آج بھی یہ احساس نہیں بہن کے حقوق نہیں دیتا اپنی بہن کے حق پورے نہیں کرتا اپنے گھر والوں کے خیال نہیں رکھتا اپنے نیبر کا خیال نہیں رکھتا اپنی سوسائیٹی کا خیال نہیں رکھتا ہوں نبی کے کسی اصول کو نہیں مانتا ہوں ذمہ دار میں ریلیجیس سکولر کو جانتا ہوں میں ریلیجیس سکولر کے بعد پولیٹیکل لیڈرشپ کو مانتا ہوں میں نے اپنی سوسائیٹی کیا کی میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہوں میں اگر خود درست ہوں میں اپنا گھر ٹھیک کر لوں اپنی بہن کو ٹھیک کر لوں بھائی کو ٹھیک کر لوں اور وہ ان کو یہ تربیت دے دوں کہ وہ یہ چین آگے بڑھا لیں تو شاید بہتری پیدا ہو جائے سوچنے سے نہیں ہوگی عمل کرنا ہے اور ہر کسی کو اس کا آغاز کرنا ہے اکبال سبس ویرے اٹھ جاتے تھے وکا وکا لگا گر نہیں گئے تین چار دن کے بعد وہ صاحب آئے اور انہوں نے کہا تمہارا صاحب تو نہیں آتا علی بخش سے اس کو چٹ پہ یہ شیر ہے اس کا جواب ہے وہ شیر مولانا روم کا تھا جو انہوں نے ایک دیکھ اپنی نظم میں بھی لکھا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس امارت کو دوبارہ سعی تمیر کر پہلے اس کو بنیاد سے گراؤ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر دوبارہ استوار کیا جا سکے یہ چھپکیاں لگا کے اور ستنی ایک دفعہ اس کو گرا کے اثر نو اس کو تعمیر کرنا پڑے گا نئے اقدار سائل صاحب آپ خلید صاحب اسی پر کومنٹ کیجئے کہ اب مزید گرنا ہے میں اس بات سے ڈر رہا ہوں بات سو فیصد ٹھیک ہے میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ اس گر کر دوبارہ بننے میں ہم پھر کوئی ایک سکوت پیدا نہ کر دیں اللہ 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 کٹ رہے ہوں صحیح بات اس سارے کیسے اللہ بھی ڈالنے من زیدی تھی اب اب اگر جی 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 جی